بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سلام پاکستان سیون ایٹ سیکس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کولنٹ کی دو بوتلیں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں آج میں ایج ویڈیو بنا رہا ہوں یہ گاڑی میں جو کولنٹ ڈلتا ہے مختلف گاڑیوں میں اس کے اوپر بنا رہا ہوں کہ آپ بہت آسانی خود اپنی گاڑی میں کیسے کولنٹ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے ریڈیویٹر کو اور اینجن کے اندر جو پانی جاتا ہے ان لائنوں کو بہت آسانی کیسے صاف کر کے تو نیا کولنٹ اور نیا پانی ڈال سکتے ہیں چلیں سٹارڈ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے دیکھیں دو بارڈ کے کولنٹ کی بوتلیں پڑی ہیں مختلف کلر ہیں ان کے ان کے اندر جو کولنٹ ہے وہ بھی دو کلر کا ہے ایک ریڈ کلر کا کولنٹ ہوتا ہے دونوں میں سے آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایک لیٹر کی پیکنگ ہے اس کے اندر ایک لیٹر کولنٹ ہوتا ہے ایک لیٹر کولنٹ ڈالیں اور باقی اس میں پانی حل کرنا ہے آپ نے سکتے ہیں تو وہ آگے آپ ویڈیو پھول دیکھیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی اس میں دو کلر کے حساب سے تھوڑا سا قیمت میں بھی فرق ہے یہ اچھی کمپنی ہے گارڈ کمپنی کا کولنٹ ہے اس کے علاوہ لو بھی آتا ہے اس سے حل کا کولنٹ بھی ملتا ہے یہ تقریباً نہ بہت زیادہ یعنی ہائی ہے نا بہت زیادہ لو ہے درمیان ایک کلاس کا کولنٹ ہے یہ بہت سانی بزار سے آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ ہی ہے میں نے ایک اور بوتل ایڈ کی ہے یہ جاپانی کولنٹ ہے اس کے اوپر یہاں یہ نیچے نکھا ہوا بھی ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کا کولنٹ ہے میڈ ان جاپان نکھا ہوا ہے ایک تو یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے دوسرا جتنا یہ کام کرتا ہے اس کے برابر یہ دوسرے والا کولنٹ جو ہے یہ بھی کام کرتا ہے تو قیمت میں بھی اچھا خاصا فرق ہے یعنی اس کی قیمت اس کے مقابلے میں ڈبل ہے یعنی یہ دو لیٹر آئے گا اسی قیمت میں وہ ایک لیٹر کولنٹ آئے گا صرف وہ برینڈڈ ہونے کی وجہ سے یہاں جو اوٹ کنٹری سے آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس میں وہ ٹیکسز بغیرہ یا باقی چیزیں ایڈ ہو جاتی اس لیے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے یہ ہمارا اپنا پاکستان کا بنا ہوا کولنٹ ہے اس لیے یہ اتنا کاسٹلی نہیں ہے آپ بہ آسانی اس کو ڈال سکتے ہیں اس میں گارڈ کے علاوہ ایک اور اساکہ کا بھی کولنٹ آتا ہے وہ یعنی گارڈ کے ایک بوتل آئے گے تو وہ اساکہ کے دو بوتلیں آئیں آ جائیں گے اچھا اس میں یہ نیچے جو میں دکھا رہا ہوں نا یہ کمپنی کی بوتل ہے اس کی اپنی نیچے یہ پرنٹ ہوا ہوا ہے اس میں دو نمبری کی چانسز بہت کم ہیں کمپنی نے نیچے اپنا گارڈ کا جو بوتل ہے اس کے اوپر مارک اپ بھی لگایا ہوا ہے دونوں پہ ہے یہ دیکھیں یہ اس پہ بھی ہے پہلے میں نے اپنے گاڑی میں یہ گرین کلر کا ڈالا تھا کولنٹ اس سے پہلے میں نے یہ جو جاپانی ہے یہ والا کولنٹ میں نے استعمال کیا تھا یعنی یہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بوتل کے نیچے جو اریجنل ہوگی وہ کمپنی کا مونو یا اس کا کوئی بھی مارک اپ دیا ہوا ہوگا اچھا جی چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں کولنٹ کے حوالے سے سب سے پہلے آپ نے ریڈیٹر کپ کھول لیا یہ میں نے آپ کے سامنے یہ آپ کو کپ کھول کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اندر جو پانی ہے اس میں ہلکہ ہلکہ زنگ ہے اور کولنٹ ختم ہو چکا ہے صرف پانی رہ گیا ہے یہ سائیڈ میں جو بہتر لگی ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ کو میں پانی دکھاؤں گا کہ اس پانی کے اندر کیسے زنگ آ رہا ہے اندر انجن سے یہ دیکھیں پانی بہت گہرا ہو چکا ہے جب اس کو ہلا کے دیکھیں گے تو اس کے اندر ہلکہ ہلکہ مٹی ہے اور یہ جیسے آپ نے بلکل گندہ پانی گاڑی کے اندر ڈالا ہوتا ہے نا بارش کا پانی ہو یا کسی ندی نالے سے اٹھا کے ڈالا ہو تو اس اس طرح کا کلر ہو گیا اس کا یہ سائیڈ والی بوتل جس میں آپ پانی ڈالتے ہیں وہ ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بلکل یہ گہرا ہو چکا ہے اگر اس کے اندر کولنٹ ہوتا تو اس کی شکل یہ نہ ہوتی ہے اچھا جی یہ جو پائپ ہے دو اس میں لگے ہوئے ایک یہ اوپر نہیں لگا ہوئے ایک نیچے لگا ہوئے اس کو اب یہ اس کا کلمپ ہے کلمپ آسانی سے اتار کے یہاں سے ریڈیائٹر کے ساتھ یہ پائپ لگا ہوئی اس سائیڈ سے اتاریں گے آسانی سے یہ اتر جائے گا پائپ اتارنے سے پہلے آپ نے ہلکا سا گھڑی کو سٹارٹ کر کے تو ہلکا گھرم کر لینا بہت زیادہ نہیں بلکل نارمل تاکہ یہ پائپ جو ہے نرم ہو جائے جائے میں سکریو ڈائور کے ساتھ یہاں پائپ کو جو ریڈیائٹر کی لائن ہے اس کے ساتھ یہ لگا ہوا یہاں سے میں اس کو ازاد کروا رہا ہوں تو اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ پچ کا سکریو ڈائور لگاتے ہوئے تو آپ کا پائپ ڈائمنج نہ ہو تو اس کو بہت ہی ضیاد کے ساتھ آپ نے نکالنا ہے اس میں سے یہ دیکھ کے آرام سے یہ اتر جاتا ہے یہ اس لیے کہ میں نے ہلکا سا گھڑی کو سٹارٹ کر کے تو پائپ کو نرم کر لیا تھا کیونکہ اس کے اندر جب گرم پانی آئے گا تو پائپ نرم ہو جائے گا اگر تھنڈا ہوگا تو یہ اترنے میں آپ کو مشکل لگے گی پائپ آسانی سے اترے گا نہیں اسی طرح ایک نیچے پائپ لگا ہوا ہے ریڈیائٹر والا جو نیچے والا ہے وہاں لگا ہوا ہے یہ نیچے میں نے گھڑی کو جیک لگا لیا جیک لگا کے گھڑی تھوڑی اوپر کر لیا آپ اسی طرح جیک لگا کے گھڑی کو اوپر کر سکتے ہیں تاکہ نیچے آسانی سے آپ یہاں لیٹھ کے تو پائپ کو بہت آسانی کھول سکیں یہ اسی طرح یہاں سے آزاد کروا لیں آپ صرف دیان اس بات کا رکھنا ہے کہ پیچکا صاحب کے جو پائپ اس کو ڈائمینج نہ کریں سکریوڈ آور کوشش کریں کہ اس طرح لگائیں کہ یہ جو پائپ ہے اس کو ڈائمینج نہ کریں پائپ آپ کا آرام سے اتر جائے گا اگر ہلکا گرم ہوا ہوا ہے تو یہ دیکھیں بلکل آسانی سے اتر گیا بہت زیادہ گرم کریں گے تو جب یہ پائپ پانی نکل لیتے وقت آپ کے ہاتھ پر پڑے گا تو ہاتھ جلنے کا حطرہ ہوتا ہے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ہلکا گرم کریں اچھا جی واٹر پم چلا کے تو میں نے یہ پانی اس کے ریڈیٹر میں لگا دیا پائپ اس کے بعد یہ اس کی جو لائن ہے اس میں میں نے لگایا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی کچھرا منٹی وغیرہ لائن میں ہے وہ پریشر سے یہ پانی جائے گا نیچے سے یہ پانی یہ دیکھیں یہ نیچے نکر ہے اوپر سے میں نے پائپ لگایا ہوا نیچے والا جو پائپ ہے اس میں سے یہ پانی اوٹ ہو رہا ہے اس کی لائن جو ہے وہ بلکل صاف ہو جائے گی آپ اسی طرح اگر تو بارٹر پمپ ہے اس سے لگا کے صاف کر سکتے ہیں یہاں سروس والے کے پاس لے جائیں تو وہ بھی آپ کو یہ ریڈیٹر اور لائن صاف کر دے گا اگر بارٹر پمپ نہیں ہے تو اوپر جو آپ کے ٹینک ہے اس کا پائپ لگا کے اس کے ساتھ تو پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں وہ ریڈیٹر کا یہ اوپر والا پائپ ہے اور وہ نیچے والا پائپ ہے ریڈیٹر کا یہ اب میں نے ریڈیٹر کے اندر پانی لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں فل ریڈیٹر میں سے پریشر کے ساتھ پانی نکر ہے تو اس کے اندر جو بھی ہلکا کچرہ مٹی یا جو بھی چیزیں ہوگی وہ آسانی سے ریموو ہو جائیں گی نہایت یہ آسان کام ہے کوئی اتنا مشکل نہیں آپ بہ آسانی اس کو کر سکتے ہیں جس اس کے لیے آپ نے پائپ کھولتے ہوئے بس اتیاد کرنی ہے جو آپ کے پائپ ہیں وہ ڈیمیج نہ ہوگا ڈیمیج ہوگے تو پھر وہاں سے لکیج ہوگی جب آپ کو نیا کلن ڈال کے پائپ کو دوبارہ فٹ کریں گے تو اس میں لکیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں بہترین لائن ساف ہوگی میں نے اوپر سے لگایا اور انجن کے اندر سے پانی گھوم کے یہ بائی ڈرین ہو رہا ہے یہاں تک تو بلکل آسان کام تھا یہ دیکھیں یہ جو پہلے گاڑی کے اندر پانی موجود تھا یہ اس کی حالت ہے یعنی زنگ اور مٹی اسی طرح یہ لگی تھی اور یہ پانی اسی طرح ریڈیائٹر کے اندر اگر موجود رہے تو اگر آپ کا جو اوریجنل گاڑی کا ریڈیائٹر ہے اس کے اندر جو لائنیں ہوتی ہیں وہ لوئی کی لائن ہوتی ہے تو اس کو یہ ڈیمیج کر دیتا ہے آہستہ آہستہ مٹی اور زنگ اس کے اندر لگ لگ کے اچھے یہ پائپ میں نے دوبارہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں ریڈیائٹر بھی صاف ہو چکا اور انجن کے اندر جو پانی والی لائن جاتی وہ بھی صاف ہو گئی یہ میں نے بلکل آرام کے ساتھ دوبارہ پائپ لگ گیا یہ اوپر والا پائپ ہے اس کو بھی اسی طرح واپس اپنی جگہ دوبارہ لگا دیں یہ لگ گئے دی کوشش کریں کہ پائپ ریڈیائٹر کی جو باڈی ہے اس کے ساتھ جا کے ٹچ کر جائے بلکل برابر بیٹھ جائے اور اس کے بعد اس کو جبلی کلنٹ یہاں جو اس کا گاری کے ساتھ اپنے کلنٹوں کو لگا کے ٹائپ کر دیں آپ بھی کولنٹ نکس کر کے ڈال دیں یہ کولنٹ یہ دیکھیں براہ بقاعدہ اس کی سیل لگ ہوئی ہے گارڈ پر اپنی باڈ کولنٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مارکیٹ میں ایک تو آسانی سے اویلیبل ہے دوسرا اچھی کمپنی ہے مجھے اس کمپنی سے کوئی لینے دینے نہیں ہے ہمیں تو چیز سے برد ہونے چاہیے کہ بہتر چیز کون سی کمپنی بنائے رہی ہے اس میں جو بھی بنائیں گی سوزوکی کمپنی کا اپنا بھی ہے اس کا بھی اویلیبل ہے لیکن وہ کمپنی ہے ایک برینڈ ہے اس کی وجہ سے شاہد ان کی امت زیادہ ہے اس کی امت بہت کم ہے یہ تو سیونٹی تو سکسٹی کا ایک لیٹر مارکیٹ میں اویلیبل ہے یہ دیکھیں پانی مکس کر دیا کولنٹ تھوڑا سا ڈالا میں نے اس کے پانی ڈال کے تو یہ ریڈیئٹر میں ڈال دوں گا آپ نے اسی طرح مکس کر کے ڈال دینا ہے بالکل اسی طرح لگ رہا ہے جیسے جامی شیری یا روح افضا کا شربہ ڈال لیں اس کے لئے ملے والی ڈال کیا جیسے جو لگ ریڈی کولنڈ ڈال لئے ہیں اسے ایک تو اس کے اندر جو زنگ پکڑ جاتی ہے ریڈیٹر کی لائن ہے وہ انجن میں سے جو پانی آتا ہے اس کے ساتھ دو اوپر نیچے پائپ لگے ہوئے ہیں وہ جی آئی کے ہوتے تو جی آئی کے ہیں لیکن سلسل پانی چل چل کے تو وہ بھی اندر سے زنگ پکڑ جاتے ہیں ایک تو یہ اس میں زنگ نہیں لگنے دے گا دوسرا جو ہیٹ ہے اس کو بھی یہ جنہی جذب کرتا ہے کولنڈ کی یہ خاصیت ہے اگر اچھا کولنڈ آپ ڈال ہیں تو کوشش کریں کہ یہ ریڈیٹر کو صاف رکھیں اس سے یہ لائنیں بلاکج نہیں ہوگی تو نہ ہی آپ کا ریڈیٹر خراب ہوگا تو سائیڈ والی جو اس کی پلاستک کی جو ٹینکی ہے جس میں پانی ڈالتے ہیں اس میں بھی تھوڑا تھوڑا کولنڈ بعد میں ڈالتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اندر موجود کولنڈ ہے اگر اس میں گئے زیادہ ہیٹ اپ ہونے کے وجہ سے کولنڈ ختم بھی ہو جاتا ہے تو سائیڈ والی ٹینکی میں جب ڈالتے رہیں گے تو وہ خود بخود اس میں سے لیتا رہے گا اس کو میں نے خود چینج کیا یہ اب تقریبًا تیسی دفعہ میں ریڈیٹر چینج صاف کر کے تو کولنڈ ڈال رہا ہوں یہ تقریبًا پانچھے ماہ نکال جاتا ہے کولنڈ پانچھے ماہ بعد ایک دفعہ آپ کھول کے اس کو صاف کر دیں تو اس سے یہ ریڈیٹر کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ریڈیٹر کہیں خراب تو نہیں ہو گیا جس کو مکینک چوک کہتے ہیں وہ تو نہیں ہو گیا یہ دیکھیں یہ اب اچھا جی پانی ڈال لیں جب ریڈیٹر میں پانی ڈال چکے تو اس میں سے خدشہ ہوتا ہے کہ ایر آئے گی یہ میں ایر نکالنے کے لیے یہ ہلکا سمیں پائپ کو کھولا ہے اس میں سے تھوڑا سا کولنڈ ضائع ہوا ہے تو لائن میں جو بھی ایر وغیرہ تھی وہ نکل گئی ہے یہ جو پائپ میں نے کھولا یہ چھوٹا پائپ ہے جو اندر جاتا ہے اس کے ہیٹر کے لیے سردیوں میں ہیٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پائپ اندر لگے ہوتے ہیں ڈیش بورڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ وہاں سے میں نے ہلکا سا کھولا یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے پانی یہ دیکھیں یہ بچ گیا باقی میں نے اس میں تھوڑا سا پورا کیا یہ پانی باقی کولنڈ جس میں مکس آئی ہے ہم سائیڈ والی جو چھوٹی ٹینکی ہے اس میں ڈال دیں گے یہ پھر آگے چلتا رہے گا اس کو میں نے کوشش کی ہے صاف کرنے کی لیکن یہ پرانا اس کے اندر زنگ وغیرہ یا اس طرح کی کچھ چیزیں لگی رہی تھی وہ اس کی وجہ سے اس کا کلر ٹینج ہو چکا ہے ٹینکی کا اور یہاں تک کہ یہ اس کا فل لیول ہے تو یہاں تک میں نے اس کے اندر کولنڈ ڈال دیا ہے یہ تیتا میں نے ایک ترمینل اتار لیا تھا اگر پاننگ کا کچھ ہنٹا وغیرہ پڑتا ہے تو مفیل نہیں جاتا کچھ سٹرہ آگے ہوا ہے مفیل پڑتا ہے تو اگر ہوا دیکھوں گر پڑتا ہے یہاں تک میں ہے ایک ہوا ہے یہاں تک میں نے ایک ہوا کریں یہ ایک دفعہ پریکٹر دے کے چیک کریں گے جی فائت میں میں لگائے ہیں ان میں سے تو کولنٹ لیٹا ہی تو نہیں ہے جو اگر چلتے جو راستے میں چاہیے دیتے دینے تو اس میں مرگپانی ختم ہو جائے گئے یہ ہے جاری سٹارٹ ہے جو ریٹیٹر کے اوپر کولنٹ لکھانی جڑا ہوا تھا وہ اچھا اچھا تو سکھوڑا جا سکھوڑا نہیں دے رہا ہے اور اس پرکٹنیل سٹارٹ ہے کہ پیراٹ کو ککش دیں گے پبارے کے چیزے میں سٹارٹ ہے کہ شکریر ت�를یج کرنے تو ہی پولنٹوں ورسطوں پر نومی ایسا ہوتا ہوتا تو یہ پانی ہوتا 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 ہے یہ نکھے پائپ لگا ہوتا ہے یہ نکھے پائپ لگا ہوتا ہے اور پائپ کے ساتھ کلکہ لیسج نہیں ہے یہ جو نکھے پائپ لگایا ہے اس کا نکھا ہوتا ہے یہ جو نکھے پائپ لگایا ہے اس کا نکھا ہوتا ہے ساتھانی سپرکر کے پاس یہ جب دوبارہ لگائیں گے تو آپ اس کو تشلی سے چیک کر لیں اس کا ساتھانی آس پر ختم کر جائیں یہ چند چیزیں جو آپ نے نوٹ کرنے ہیں اچھا جی یہ آگے آپ کو میں جو دکھا رہا ہوں یہ جو ریڈیائٹر کے اوپر کپ لگا ہوا ہے اس کے بارے میں ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ اوریجنل کپ اگر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اسی کو رہنے دیں اگر وہ خراب نہیں ہے تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کپ ہے یہ میں نے جاپانی لگایا ہوا ہے یہ اچھا کپ ہے مارکیڈ میں آسانی سے اویلیبل ہے اس کے علاوہ مارکیڈ میں اور کافی سارے جو کپ ہیں یا ڈکھنے ریڈیائٹر کے وہ بھی بیلیبل ہیں اور کوشش کریں کہ اچھے والا کوشش کریں اچھے والا لگائیں وہ آپ کو دکھا نہیں لے گا باقی جو لوکل بنے ہوتے ہیں ان پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا یہ ہی ریکویسٹ کرنے تھی کپ کے حوالے سے کیونکہ مجھے کپ کی وجہ سے بھی پریشانی ہوئی تو پھر میں نے ریڈیائٹر چینج کیا امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی یا بتانے کی کوشش کی وہ آپ کو سمجھائی ہوگی میرے چینل کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی